دیکھ رہا ہوں تو ایک مثال ہے ملک ہے میان مارک برما وہ آ جاتا ہے تو آپ کو آر ایڈی آئیڈیا ہے کہ یہ سعوتی اسٹیشیا میں ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی خبر آتی ہے تو ایک چیز آپ کے مائنڈ میں جیسے ہنٹ کے طور پر آئے گی کہ اچھا یہ سعوتی اسٹیشیا کا کنٹری ہے تو یہ چیز اس کی ہے تو ایک انٹریسٹ ڈیویلپ ہوگا تو ہر چیز آپ نیوز پر پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس طرح اپنا نیٹ یوز کرتے ہیں تو کسی ملک کا جس کا آر ایڈی آف کے مائنڈ میں تھوڑا بہت ہنٹ ہوگا وہ مزید بہتر فارم میں مائنڈ میں سیف ہوتا جائے گا تو یاد اکیئے کہ یہ ویسے مینشن نہیں کرتے کہ یہ سبجیکٹ ہے لیکن یہ ہم اس کو سبجیکٹ بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایم سی کیوز کا پورشن ہے جی پلٹیکل میپ اور ورلڈ اسٹری اس طرح آپ دیکھیں فیزیکل میپ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب پلٹیکل پڑھیں گے تو اس کے ساتھ فیزیکل بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ریورز، ماؤنٹن رینجرز، ڈیزرٹ، سٹریٹ، گلف، بیگ، بائٹ، آئی لینڈ، پیننسولاس یہ ہر چیز آپ کو یہ میپ دے گا آپ یاد رکھیں گا کہ دونوں پلٹیکل اور فیزیکل میپ جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں جو بھی دوست ون پیپر کو کرنا چاہتا ہے ایم سی کیوز پیپر کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کمپیٹڈ اگزیم جو سبجیکٹو ہیں وہاں پہ بھی اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے جب آپ نے کسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کا انیلسس دینا ہے تو آپ کو وائیڈر ٹرم میں انفارمیشن ہوگی تو تب بھی آپ جا کے کسی چیز کو سم اپ کر سکتے ہیں تو اس ویہے سے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے اس کو یہ دونوں میپ جو ہے چاہے وہ ایم سی کیوز تیاری کر رہا ہے چاہے سبجیکٹو کر رہا ہے پولٹیکل میپ اور فیزیکل میپ بہت ضروری ہیں جی یہ چیز یاد رکھیں گا کہ یہ پورشن بتاتا نہیں ہے وہ جرنل جی کے بتا دیتا ہے تو اس کے اندر یہی چیزیں آتی ہیں جی کہ کنٹریز کی ہسٹری ان کا نیوز جنسیز ان کی سیکرٹ جنسیز ان کی مطلب ہے کہ کپٹل کرنسیز وغیرہ اور یہاں پہ ریورز ماؤنٹین رینجرز ڈیزرٹ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ایم سی کیوز بوکس ہیں ان میں سوال ان کے آئے ہوئے ہیں لیکن سیکرٹ سے نہیں آتا جس وجہ سے ہم لوگنا یاد نہیں کر پاتے اگر آپ دیکھیں کہ ہم ایشیا کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایشیا کے سارے ریورز ماؤنٹین رینجرز ڈیزرٹ سٹریٹ گرل ڈی بائٹ ہر چیز ہم یہاں پہ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ یاد ہکی گا کہ جو اس طرح کیا ہوگا کہ یہ تو چار چیزیں ہمارے پاس ہوگئے لیکن بسیکلی دیکھیں کہ یہ جنرل جی کیا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک ایوڈیس سائنس کا بھی پورچن آتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایوڈیس سائنس جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈیلی کی جو مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ڈیلی یوزرز جو ہے سائنس کا وہ آئے گا جی آپ نے یاد ہکنا ہے کہ ایوڈیس سائنس میں بسیکلی تین پورچن ہے بائو ہے کمسٹری ہے اور فیزکس ہے اور اس کے ساتھ بسیک کمپیوٹر بھی ایڈ ہو جاتا ہے جی تو بسیک بسیک کوئسٹن جیسے کہ وہ پوچھ لیتا ہے کہ سیلز کی جو مطلب ہے کہ ڈیفرنس کیا ہے انیمل سیلز کا پلانٹ سیلز کا اس کے بعد آپ دیکھیں تو آنکھ کے اوپر کوئسٹن آتے ہیں کال کے اوپر آتے ہیں باڈی کی جو ہڈیاں ہیں ان کے اوپر آتے ہیں اس کے بعد گیسز کے اور فیزیکل جو مطلب چیزیں ہیں جیسے کہ موبائل کیسے کام کرتا ہے کون کون سی ریز جو ہے ریڈیو ویفز ہیں دوسری جو چیزیں اس کے ریلیونٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ کر لیں اس کو ایوڈی سائنس کو کوئی تبدیلی تو ہونی نہیں بہت کم ہے کہ کوئی انویشن آ جائے کوئی چیز مطلب ہے کہ یہاں پہ ہو جائے تو اس طرح آپ آپ یاد رکھیں کہ ایوڈی سائنس کا پورچن جتنے ہم پورچن کر رہے ہیں یہ سارے ایک ہی دفعہ کرنے والے ہیں دوبارہ اس میں سے کوئی چیز کرنے والی نہیں ہے جی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آ جائے گا پاک افیر پاک افیر جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے جی یہ پاک افیر اور انڈیان اسٹری ایک ہی پورچن ہے جی سارے دوست جو ہے کہ ہم بسیکلی فرسٹ کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی پاک افیر جو ہے اس میں ہمارا پاکستان کے ریلیونٹ اسٹری بھی آتی تھی اور ساتھ ہمارا جیوگرافیکل فیچر بھی پاکستان کی وہ دیتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس میں انڈیان اسٹری بھی ایڈ ہو گئی لیکن ابھی تاکہ ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں حالانکہ ڈیٹس بھی وہی ہیں ایڈ بدلے بھی نہیں ہیں صرف کیا ہے جی کمیٹمنٹ کی کمی ہے ایک ہی دفعہ اگر آپ اچھی طرح کریں گے اس میں محمد بن قاسم سے لے کے عمران خان تک کے آتے ہیں جی کیونکہ اب عمران خان کا جو پیرڈ ہے یہ کرنٹ افیر میں آپ کر لیں تو باقی ساری کیا آ جاتی ہے اسٹری آجائے دونوں یعنی اسلام یاد اور اسلام ایک ہسٹری دونوں اس میں اکٹھی ہو جائیں گے اس میں بھی کوئسٹن آتا ہے ہسٹری سے بھی اٹھاتا ہے اور بیسک کوئسٹن اسلام یاد کے آپ دیکھیں کہ وہ قرآن کے بارے میں پوچھ لیتا ہے قرآن کی صورتوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور کس صورت میں مطلب ہے کہ بسم اللہ دو دفعہ ہے کس میں ہے ہی نہیں یا مطلب ہے کہ کتنے سجدے ہیں قرآن میں اس طرح نماز کے اوپر بھی پوچھتا ہے کہ کتنے سنتے ہیں کتنے فرض ہیں جلسہ کسے بولتے ہیں یا مطلب ہے کہ اس طرح کے جو نماز کے قویسٹن ان کو مطلب ہے کہ لیتا ہے اسی طرح حاج کو لے لے زکاة کو لے لے پھر سوشل لائف کے اوپر یعنی کہ نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو بھی مصی کیوز میں کور کرتا ہے تو بیسک اسلامی سٹیڈی اور ساتھ مطلب اسلامی ہسٹری یہ ایک پورچن بنتا آخر میں کچھ پیپرز میں اردو بھی دیتا جی خاص طور پر جو پی پی ایسی والے ہیں یہ دیتے ہیں جی اور جو لاسٹ پہ آپ دیکھیں اور جو چینج انہیں والا پورشن ہے وہ کیا ہے کرنٹ افیرز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ والا پورشن ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ جتنی بھی ورلڈ میں انفارمیشن ہے ڈیلی کی ڈیلی اس میں چینج آتی رہتی ہیں اور ہمارا یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے بھی دوست نیوز پر پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ ڈیلی کا ڈیلی جو نئی چیز آئے کی وہ اپنے جس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے ایک تو کنسٹ بنتے ہیں مارڈرن جو چینجز آ رہی ہیں کوئی پولیٹیکل چینج آتی ہے یا مطلب ہے کہ سائنس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے یا کوئی بڑی پرسنیلٹی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس طرح آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے لبنان میں بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا جس سے کافی سارے لوگ مر گئے اس طرح ہمارے کنٹریز کے اندر اس طرح کا آپ نے کر لے ہے اگر ایک دفعہ اچھی طرح آپ کر لیتے ہے تو کہیں پہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی اکیڈمی کو مطلب ہے کہ آپ جائیں اس میں ایڈویشن لیں کیونکہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہی ہوتا ہے جب کوئی پوسٹ آتی ہے تو سٹوڈنٹ اکیڈمی کی طرف دور لگا رہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ انفارمیشن ملے گی لیکن یہ نالج ہے جی آپ اس نالج کو کر سکتے ہے تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہوگی جی اور آپ دیکھیں کہ ہم نا ابھی جو سندھ پبلنسل کمیشن میں جو سکریننگ ٹیسٹ ہوا ہے سمپل سمپل سے کویسٹن تھے لیکن اتنے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں اس کی دیکھیں تو پنجاب میں اگر وہ ٹیسٹ ہوتا تو لوگوں کے لیے حلوہ ٹائپ ہونا تھا بہت ہی حسان لیکن صد والا ہو گئے تو اس حساب جو دیکھیں تو تھوڑا سا دفعہ پراپر ڈسکس کریں سارے چیزوں کو پراپر پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے کہ اس طرح کی دوبارہ سیچویشن نہیں آئے گی جی تو اب ہم پقاعدہ جو ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ایک ڈیمو لیکٹر دیں گے جی آج بیسک جو چیزی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ بیسک ترمالوجیز وہ کچھ ہوں گی کچھ لیٹی چود کیا ہے لانگی چود کیا ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جی آپ دوستوں کے ساتھ کیونکہ ہمارا جو جنرل سا لیکٹر ہے آرٹ سب سے پہلے دیکھیں تو زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو ہم اس کو کیا بولتے ہیں آئی لین آئی لین جو ہے آپ نے یہ رکھنے کہ دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے دیکھیں کہ آئی لینڈ جو ہے وہ یاد رکھئے گا کہ اپنا زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہے ہم دیکھیں کہ آئی لین کے اوپر کوسٹن کیسے آتا ہے آپ پاکستان کا جو سب سے بڑا آئی لینڈ ہے وہ منورا کے نام سے مانا جاتا ہے پاکستان میں کمیر کراچی ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ جو ہے وہ گرین لینڈ ہے جی اور آپ کو تا ہے لینڈ آف آئی لینڈ جو ہے وہ کسے بول کہ آزاروں جزیروں کی سرزمین جو ہے وہ انڈونیشیا کو بولا جاتا ہے اس طرح آئی لینڈ کے اوپر آ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ افریقہ میں سب سے بڑا آئی لینڈ جو ہے وہ میڈگاس کر ہے جی تو سمپل سا زند رکھئے آئی لینڈ آئی لینڈ کا ہم نے یاد کیا آپ نے یاد رکھ نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ کون سا ہے جی گرین لینڈ کے اوپر آجاتا ہے کہ یہ آتا کس کانٹیننٹ میں ہے تو آپ نے یاد رکھ نہ کہ یہ نارت امریکہ میں ہے نیر کینیڈا ہے جی اور یہ بھی آتا ہے کہ سمپل سا ایک لفظ ہم نے لگایا یہ سمجھ ایک نشان تھا اس میں سے ہم نے question نکالنا شروع کر دیئے جی تو آئی لینڈ ٹھیک ہے اور آئی لینڈ سے بڑا آئی لینڈ گریل لینڈ اور آپ بتا ہے کہ آئی لینڈ جو کنٹری ہے مطلب جو آئی لینڈ ہے یہ بسی لینڈ زیادہ جزیرے دنیا میں کس ملک میں آتے ہیں انڈونیشیا میں سب سے بڑا جزیرہ سماترا اچھا اسی طرح آپ دیکھیں تو ایک زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کے تین سائیڈوں پہ پانی ہو ایک سائیڈ پہ خشکی ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی پیننسولہ پیننسولہ یاد رکھئے گا کہ پیننسولہ یا جزیرہ نماء یہ ایک مطلب ہے اچھا یہ آخر منشاءاللہ آپ کے questions جو ہے نا ان کو سب لیں گے جی آپ پہلے سن لیں ان چیزوں کو اب یاد رکھئے گا کہ پیننسولہ آپ بسی کلی جو جزیرہ نماء بولتے ہیں جی اور دنیا کا سب سے بڑا پیننسولہ جو ہے وہ آپ یاد رکھئے گا یہاں پہ دیکھیں تو یہ سعودی ریبیا ہے نیچے یہاں پہ یمن آجائے گا یہ امان ہے جی اور یہ والا جو پرشن ہے یہ یو ای کا پھر قطر ہے پھر یہاں پہ بہرین پھر اس کے تہاری اور یہ والا پرشن عراق عراق کے پاس آپ یہ دیکھیں تو یہ جورڈن اپنا یہ اسرائیل ہے اور یہ والا پرشن جو ہے وہ جورڈن کا ہے تو سعودی ریبیا یمن امان یو ای قطر بہرین کوئت عراق جورڈن اور اسرائیل دن میں رکھئے گا کہ اس کو کیا بولتے ہیں عراق دنیا کا سب سے بڑا پینا سولہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے عراق کیونکہ آپ یاد رکھیں گے کہ ایک ہی دفعہ اچھی تیاری کرنے کا ایک ہی رول ہے کہ آپ نے جس چیز کو پڑھنا ہے سمجھ لیں ایک لفظ کو پڑھا ہے تو اس کے آگے پیچھے دیکھنا ہے کہ اس کے ہیسٹری کیا ہے اس کے مطلب ہے کہ پیچھے کوئی سٹوری تو نہیں آیا پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے آج آپ کو میں سمپل سا رول بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے تیاری کرنیتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ پیپر فیل نہیں ہوگا کہ جو بھی چیز آپ کی نظر سے گزرے اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ نے ضرور جانا ہے جی کیونکہ آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ورڈ ہے یو این او ہم کہتے ہیں یو این او کب بنی تھی وہ چوبیس اکتوبر 1945 کو بنی لیکن اب یہ چوبیس اکتوبر 1945 کافی نہیں ہے اب تھوڑا سا ٹرینڈ بدل گیا ہے تو آپ میں یاد رکھنا ہے کہ یو این او پرمانیٹ ازار کتنے ہیں یو این او اداروں کے ہیڈ او ایک ایک سیکٹری جنرل کون ہے ایک سیکٹری ایک لفظ ایک لفظ نہیں رکھنا جی اس کو پیچھ ہے اس پہ جو کچھ ہے اس کی ہسٹری وہ نکال کے اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہے اس طرح اگر آپ مادر پیپر پڑھتے ہیں ایم سی کیوز پیپر جو پتے بیٹ آرہی ہیں ان میں بھی اس طرح ایکس پیسٹین کرنے والے پیسٹین دیپ جا کرتے تو آپ دیکھئے گا کتنا بڑا چینج آتا ہے پیسٹین میں پیسٹین آتا ہے سب سے بڑا سعودی ریبیہ سعودی ریبیہ کے نیچے دو ممالک آتے ہیں جو یمن اور امان اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یو اے یونائٹڈ عرب ایمریٹس یہاں پہ دیکھیں تو یہ یو اے چھوٹا سا ملک ہے جی اس کی یاد رکھئے گا کہ یہ سیون سٹیٹس ہیں کتنی سٹیٹس ہیں سات سٹیٹس آتی ہیں یو اے کی آپ نے یاد رکھنا ہے کون کون سی ہیں کیونکہ آگے یہ اسی طرح دیکھیں یو اے یو اے کی سٹیٹس سیون ہے سیون سے کون کون سی ہیں کب بزادی ملی تو ایک ایک سٹیپ آگے چلتا جائے گا اس طرح یہ ملک قطر ہے جی پھر بیرین پھر کوئیت پھر ایراغ جورڈن اور اسرائیل اس سارے پورشن کام کریں تو اس کو بولتے ایرابیان پیننسولہ کیوں اس کے اس سائیڈ پہ ہے ریڈ سی یہاں پہ ریڈ سی ہے یہاں پہ نیچے ہے اور یہاں پہ پرشین گلف ہے گلف تو یاد رکھیں کہ سعودی ریبیا اپنا یہ جو ایرابیان پیننسولہ ہے اس کو آپ نے یاد رکھ ہے کہ اس کا گلف ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ایرابیان جو پیننسولہ ایرابیان سی ہے وہ بالکل نیچے ہے تو پاکستان کا کوسٹل ایریا بھی اگر آپ سے پوچھیں کہ کون سا سی لگتا ہے تو ایرابیان سی آگے ایک اور ٹرم ہم سٹریٹ آپ یہ دیکھیں کہ زمین کی ایک نیرو پٹی ہے نیرو سٹریٹ پاف وارٹر ہے جی یہ اوپر بھی یہاں پہ زمین ہے یہاں پہ نیچے بھی زمین ہے جی اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی اردو میں اس کو آغنائے بولتے ہیں انگلش میں اس کو بولتے ہیں سٹریٹ تو سٹریٹ سٹریٹ جو ہے اس پہ بڑی دفعہ کوسچن آیا جی سٹریٹ آف ملاکہ دنیا کی سب سے بڑی سٹریٹ کونسی ہے سٹریٹ آف ملاکہ ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح جو سٹریٹ آف فرمز ہے جی بڑی دفعہ کوسچن آ چکا ہے یہ کن ممالک درمیان سٹریٹ آف فرمز بیرنگ سٹریٹ ہے ڈیوز سٹریٹ ہے اسی طرح باس فورس ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں تو آگے پال سٹریٹ ہے تو کافی ساری سٹریٹ ہیں ان پر کوسچن بڑی دفعہ آیا ہو ہے لیکن ایک ہی دفعہ اگر آپ کر لیں گے میپ فیزیکل چیزیں یہاں پر ڈسکاس ہو جائیں گی تو پھر یہ پکی ہو جائے گی اور یہ کوسچن آپ کا کبھی غلط نہیں ہوگا لیے کیونکہ سٹریٹ پہلے تو سمجھنا ہے کہ یہ پانی کی ایک نیرو پٹی ہے جہنی دو طرف سے دونوں سائیڈ وں سٹریٹ پالک سٹریٹ ہے جی یہ یاد رکھے گا پالک سٹریٹ جو ہے وہ انڈیا کو سری لنکا سے سپرٹ کر رہی ہے اسی طرح اگر اس کے اُٹ جائیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زمین کی ایک نیرو پٹی جو دو میجر پورشن پانی کے جو ہیں ان کو سپرٹ کر رہی ہے اب یہ پانی ہے جی پہلے یہ زمین تھی تو آپ یاد رکھیں اس کو ہم بولتے ہیں اس تمس اس تمس جو ہے آپ یاد رکھ گا کہ یہ پانی کی پٹی نہیں ہے یہ زمین کی ہے زمین کی ایک نیرو پٹی ہے جو کیا کرتی ہے جی دو پانی کے میجر پورشن کو ڈیوائیڈ کر دی ہے تو اس لاغ کیا بہت ہے سٹریٹ نہیں ہے میرے بھئی سٹریٹ ہے آپ نے سٹریٹ کیا ہوتی ہے سٹریٹ کا اور سٹریٹ کا آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کیونکہ سٹریٹ یہ سٹریٹ ہے سٹریٹ نہیں ہے وہ پال سٹریٹ اور چیز ہے پال سٹریٹ ہے اچھے جی آگے آپ دیکھیں کہ یہ تو چیزی ہوں گی جرنل سی اور آگے میں آپ بتا دوں کہ گلف کیا ہوتی ہے بے کیا ہوتی ہے بائٹ ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو لے چلوں گا لیٹی چھوڑ پہ اور نانگی چھوڑ اور ساتھ آپ محسن رانجا صاحب ہیں پی ایچ ڈی ہیں میتھ کے اندر انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ جو وہ ڈسکس کریں گے جی اوورال جو میتھ کی ای ٹو زی انشاءاللہ کمپلیٹ تیاری وہ کروائیں گے ایف سی کالج کے پروفیسر ہے تو بہت زیادہ گریپ ہے ان کچھ ٹرمناولوجیز آتی ہیں جی کریک کریک ہے جی اسی طرح پھر دیکھیں تو گلف ہے پھر بے کیا ہے جی اور آخر میں بائٹ یاد رکھئے کہ کریک گلف بے اور بائٹ یہ چیزیں کیا ہے جی تو ذن میں رکھئے کہ سمندر کا پانی ہے جی مثال ہے یہ والی جگہ جو سمندر کا پانی ہے تو جب فل مون ہوتا ہے تو بڑی بڑی لہریں بنتی ہیں اور وہ ٹکراتی ہیں کناروں کے ساتھ تو یہاں پہ کنارہ ٹوٹ جائے گا تو اس طرح خشکی میں پانی چلا جائے گا تو اس کو کیا بولتے کریک چھوٹے لیول پہ جائے گا تو سر کریک ایک ایشو ہم نے بنایا سر کریک آپ بتا ہے انڈیا اور پاکستان کا ایشو کیا ہے سر کریک یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ایشو ہے اور یہ آتا کہاں پہ ہے آپ نے جگہ کا اچھے جی سر کریک جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کب یہ شروع تھا یہ پہلی دفعہ تو نائنٹین فورٹین میں سٹارٹ ہوا تھا یہ سندھ اور بمبئی کے درمیان ڈسپیوٹ تھا جی اور آگلے دیگ میں رکھنا ہے کہ یہ ہے کہاں پہ کیونکہ ہم یہ سیشن چلا رہے ہیں یہ بس ریسرچ بیس سیشن ہوگا ہر چیز جو ہے ہم نے دسکس کرنی ہے اس سے ہماری تیاری ہونی ہے اب دیکھیں کہ کریک ہے تو کریک سے نکلا سر کریک کریک کیا ہے جی کہاں پہ ہے اس کو ہم نے اس انداز میں ڈسکس کرتے جانا ہے جی آگے دیکھیں تو آپ نے یاد رکھئے گا کہ پہلے تو کہ رن آف کچ ایریا ہے رن آف کچ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو دوسرا نام جو ہے وہ 24 پیرلل لائن 24 پیرلل لائن بھی بولتے ہیں تو آپ یاد رکھئے گا کہ رن آف کچ اور 24 پیرلل لائن یہ کہا پہ آتا ہے جی بسی کلی ایک سائیڈ پہ انڈیا کا انڈین گجرات ہے جی اور ہمارا یہاں پہ بسی کلی کیا ہے کہ تھر پارکر ہے جی تھر پارکر ریجن سندھ والی سائیڈ پہ تو اس کے درمیان یہ آریا ہاتھ جی جی ہم رن آف کچ بھی بولتے ہیں اور رن آف کچ آپ نے یاد کی گا کہ رن آف کچ اور 24 پیرل لائن یہ دونوں جو ہے 24 پیرل لائن سے آگے ایک question بن جاتا ہے چار بارڈر ہیں پوری دنیا میں جو پیرل لائن اب ایک اس سے نئی discussion سٹارٹ ہو جاتی کیونکہ میں نے آپ پہلے بتایا کہ یہ ریسرچ بیس سیشن ہوگا ہم ٹرین کریں گے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کیسے نکل دی رہی اب یہ دیکھ ہے یہ 24 پیرل یہی پہ وہ ایشو ہے جس کو ہم بولتے ہیں سرکری یہ بسی سکسٹی مائل کا یہ جو دسپیوٹڈ ہے بیٹوین انڈیا اور پاکستان اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ آرہا ہے اور یہ ہے کہ یہ سمندر کا پانی ہے دلزل زمین ہے جو یہ والا پورچن ہے جی تو اگر پیرلل لائن میں دیکھیں بارڈرز کو تو آپ دیکھیں تو یہاں پہ 38 پیرلل لائن 49 پیرلل لائن اور 17 پیرلل لائن چار بارڈر ضرور یاد اکھے گا انڈیا پاکستان کا بارڈر 24 پیرلل لائن ہے نارت کوریا اور سوت کوریا پیرلل لائن ہے یو ایس اور کینیڈا اس کا بارڈر جو وہ 49 ہے اور یہ 17 پیرلل لائن جو تھی یہ بسیکل نارت ویتنام ہے جی اور سوت ویتنام یہ کبھی ویتنام جدا تھے تھی اس وقت یہ بارڈر تھا اب یہ قتم ہو گیا لیکن پیپر پوائنٹ کو سے یہ ابھی بھی سوال آ جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ ایک قیسٹن سے چار قیسٹن آگے نکل آئی جی اب واپس چلتے ہیں سرکریق پہ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 1914 میں پہلی دفعہ اٹھایا گیا تھا اور اس وقت کہا گیا it should be the part of sin government لیکن بعد میں کیا ہوا لی کہ اس کو 1925 میں دوبارہ اس پہ ایک قرارداد آئی تھی اور اس پہ کہا گیا کہ it should be divided equally between sin and bumbay تو اس کو equally divide کر دیا جائے sin اور bumbay کے درمیان ایک آپ نے یاد اکھنا ہے کہ international ڈاک 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 مال جو ڈاک 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 اگر کوئی international water جو ہے وہ disputed between two nations تو should be divided equally between disputed nations تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پاکستان اس کو international water مان تا نہیں پاکستان 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 وحیسے یہ ڈاک ڈاک مان تا نہیں ہے اور equal ڈیوائیڈ کرنا نہیں چاہتا اگر اس کو equal ڈیوائیڈ کرتا ہے تو انڈیا کی boundary یہاں سے یہاں جائے گی پاکستان اس کو insecure اور فیل کرتا ہے اور دوسرا یہ فل آف منرلز بھی ہے تو سٹل ایٹ اس پاکستان سرکریق 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 آگے چلیں سرکریق سے بڑا گیپ جہاں پہ آتا ہے گلف دنیا کی سب سے بڑی گلف ہے گلف آف میکسیکو میکسیکو آپ بہتا نارت امریکہ میں آتا دنیا کی سب سے بڑی گلف جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے یہ کنٹری یو ایس اور ان کا بارڈر ملتا ہے جی میکسیکو گلف آف میکسیکو دنیا کی سب سے بڑی گلف ہے اسی طرح اگر یہ گیپ اور بڑے گا تو اس پر ہم بنتے ہیں بے تو دنیا کی سب سے بڑی بے کا نام کیا جی ہڈسن بے اور اگر اس سے اگلا گیپ اور بڑے گا تو یہ بنتی ہے بائٹ تو آپ نے یاد اٹھنا ہے گریٹ اسٹریلین بائٹ دنیا کی سب سے بڑی جو بائٹ ہے وہ گریٹ اسٹریلین بائٹ ہے جی تو سمپل سا دیکھیں تو پرشن گلف ہے اسی طرح گلف آف میکسیکو ہے آپ یہ دیکھیں تو اسی طرح یہ بے دیکھیں تو اڈسن بے ہے جی اور اس کے بعد آپ دیکھیں بے آف بنگال بھی تھی گریٹ اسٹریلین بائٹ ہے جی بائٹ آف بول نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ جی گریٹ فیچر میں جا کے جب ہم فیزیکل کریں گے تو یہ دنیا میں جہاں جا گلف ہے بے ہے بائٹ ہے وہ ساری بائٹ ہے وہ آجیں گی جی یہ تھوڑا آپ کو ٹچ دیا کے اس طرح کی سوری ہی آپ کے مائن میں سٹے کرے گی آپ جی جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا لانگی جو دن شاہلا تھوڑا سا آپ کو تعرف کرواتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اکیٹوریل لائن کیا ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک لائن ہم زیرو ڈگری سے بناتے ہیں زین میں رکھنا ہے اس کا نام دیتے ہیں ایکویٹر خط استوا خط استوا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو خط استوا بھی بولتے ہیں اس کو ایکویٹر بھی بولتے ہیں اب آپ زین میں رکھیں گا جتنے بھی میپ آپ پڑھتے ہیں ان میپ میں کچھ لائنیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں اور کچھ ایسے آریزنٹل ہیں کچھ اوپر سے ورٹیکل ہیں ان لائنوں کا مقصد ہے جی کیونکہ یہ امیجنری لائنیں ہیں بقیدہ اس کو زمین کو سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہیں تو پہلی لائن یہ ہے جی اس کو بولتے ایکویٹر یہ زمین کو دو حصہ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے نار پول اور ساؤتھ پول میں اسی طرح ایک لائن آپ کو یہ بھی لگا دیں کہ یہ بسیکل لانگی چیوڑ والی لائن ہے جی اس کو جی ام ٹی پرائیم میریڈیم اور زیرو میریڈین کا نام ہے جی میریڈیم بھی بولتے ہیں اور اسے جی ام ٹی بھی بولتے گرین وچ مین ٹائم لائن تو اب یہ دیکھیں کہ تین لائن ہیں مطلب تین نام اس کے پڑ گئے یہ کیا ہے جی زمین کو یہ والی لائن جائے یہ ویسٹ اور ایسٹ میں ڈیوائیڈ کرتی آگے آپ دیکھیں یہ والا جو پرشن ہے اگر اس کو بھضائیں کہ یہ کس جگہ پیار ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں نار ویسٹ والی سائیڈ ہے یہ نار ایسٹ والی سائیڈ ہے اسی طرح یہ ساؤوٹ ویسٹ والی سائیڈ ہے یہ ساؤوٹ ایسٹ والی سائیڈ ہے یعنی چار آگے اس کی مطلب ہے کہ مزید ڈویل ہو جائیں گی اب آپ دیکھیں یہ زیرو لائن جو ہے ایک تو یہ کام آپ کو بہتا چل گیا کہ زمین کو دو سو میں ڈوائیڈ کرتی ہے دوسرا یہ بتاتی ہے ٹائم کا آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایکوال ڈی ڈی جو ہے کہ ایکوال ڈی 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 اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو بائیس دسمبر کو سب سے بڑی رات ہوتی ہے پھر تئیس سپٹمبر کو اور اکیس مارچ کو ایکوال ڈی 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 سمپل آپ دیکھیں تو اکیس جون اکیس جون اور بائیس دسمبر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو جون کے بعد آگے جو ہے سپٹمبر اور ادھر آپ دیکھیں دسمبر کے بعد اکیس مارچ تو یہ ایک سائیکل بنتا ہے ہمارے زمین کا کہ سب سے بڑا دن اکیس جون کو آئے گا پھر اس کے بعد ایکوال ڈی 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 سارا سال کیا ہوتا ہے کہ ڈی 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 بھی بولتے ہیں یہ یاد رکی کہ ہارٹ زون بھی بسیکلی ایکویٹوریل لائن سب سے گرم بھی ہے یہاں پہ ڈیل نائٹ ایکول بھی ہے سارا سال اور ہلکی ہلکی بارش بھی یہاں پہ ہوتی رہتی ہے آپ کو ہوتا ہے کہ جو رین فارسٹ ہے یا سلواز فارسٹ دنیا کے سب سے بڑے فارسٹ ہیں وہ پرازیل میں آتے ہیں سلواز فارسٹ سلواز فارسٹ جو ہے نا جی وہ آپ نے یاد رکھی گا کہ ان کو رین فارسٹ بھی بولتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ایکویٹوریل لائن پہ آتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ پھر جو ہے وہ بارش ہونے کی وجہ سے ان کو نام دے دیا گیا رین فارسٹ کا تو ایک تو یہ لائن یاد رکھی گا کہ ایکویٹوریل لائن ہے جی اب آگے چلتے ہیں جی اور بیسیکلی یہ ہوریزنٹل لائن ہے اسے ہم لیٹیچوڈ بھی بولتے ہیں ایکویٹوریل لائن جو ہے اس کو دوسرا نام آپ نے کیا دینا ہے جی کہ یہ کیا ہے یہ لیٹیچوڈ ہے جی اسی طرح لیٹیچوڈ کے لائنے اور بھی ہیں جی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اور یہاں دونوں سائیڈوں پہ اگر لائنیں لگائیں یہ والی تو ان کو ہم نام دیتے ہیں لیٹیچوڈ اردو میں نے ہم بولتے تھے ارز بلد یہ دس ڈگری مثال ہے یہاں پہ ہے یہ دس ڈگری یہ زیرو ڈگری تھی اسی طرح یہ نائنٹی ڈگری تک نارتھ جائیں گے اور نائنٹی ڈگری تک ساؤتھ جائیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک تو یہ کام کرتے ہیں لوکیشن کا دوسرا یہ بتائیں گے تیمپریچر تو پہلے ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ یہ تیمپریچر کیسے بتاتے ہیں تو لیٹیچوڈ یہ دس ڈگری ہے ادھر اوپر آپ دیکھیں تو ہم اس کو بلکہ یہ دس ڈگری ہے اور اس کو آپ بیس ڈگری ادھر بھی آپ دیکھیں تو یہ بیس ڈگری یہاں پہ ایک اور لائن کا انچہ جی ٹونٹی ٹھری اینڈ ہاف کے اوپر اس کو ہم بولتے ہیں ٹراپک آف کینسر اسی طرح آپ نیچے دیکھیں تو ٹونٹی ٹھری اینڈ ہاف کے اوپر اس کو بھی کیا بولتے ہیں جی ٹراپک آف کیپریکون اب آپ دوست کہیں گے کہ یار ان کا پسہ نہیں یہاں پہ question ہمارا آنا بھی ہے یا نہیں آنا کئی دفعہ question آ چکا ہے کہ ٹراپک آف کینسر کتنے ڈگری پہ ہیں نارت ہے ساؤت ہے ویسٹ ہے یا ایسٹ ہے تو ڈگری پوچھ لیتا ہے کہ ٹونٹی ڈگری ہے ٹونٹی ٹھری اینڈ ہاف ہے جو ہے وہ ٹونٹی ڈگری ہے ٹونٹی فائیو ڈگری ہے کتنے ڈگری پہ ٹراپک آف کینسر آتا ہے تو ٹراپک آف کینسر ٹونٹی ٹھری اینڈ ہاف ڈگری ساڑھے ٹیسٹ ڈگری نارت پہ آئے گا جی اور اسی طرح ٹراپک آف کیپریکان جو ہے وہ ساڑھے ٹیسٹ ڈگری ساؤت پہ آئے گا اب آپ نے یاد رکھنا ہے ہم نے بولا تھا یہ ہارٹ زون ہے تو ہارٹ زون کہاں تک اوپر سے نیچے تک کہاں تک جاتا ہے جی تو ٹراپک آف کینسر سے لے کے ٹراپک ٹراپک آف کیپریکان تک جتنا ایری آتا ہے وہ ہارٹ زون ہے تو اب پہلا زون آپ کو پتا چل گیا کہ ہارٹ زون کہاں پہ آ رہا ہے جی کہ ٹراپک آف کینسر سے لے کے ٹراپک آف کیپریکان تک جتنا ایری آتا ہے وہ سارا کہا جی ہارٹ زون اب آپ دیکھیں جی آگے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ زون تو یہ ہے اس کے اوپر کیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کون زون بنتا ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں آپ ایسا دیکھیں کہ یہاں پہ یہ تیس ڈگری یہاں پہ فورٹی ڈگری ہم کر دیتے ہیں یہ تیس ہے یہ چالیس ہے یہاں پہ ہم پنتالیس ڈگری کر دیتے ہیں فورٹی فائیو ڈگری اس کو ہم اپنی طرف ایک نام دیتے ہیں جی ٹیمپریٹ لائن ٹیمپریٹ لائن ہے جی یہ نام دیا گیا اسی طرح ادھر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ تیس چالیس اور پنتالیس فورٹی فائیو ڈگری اس کو نام دے دیا گیا جی ٹیمپریٹ لائن اچھے جی اب یہ دیکھئے گا کہ دوسری زون جو ہے وہ پراپر ذہن میں آپ نے یہ ذہن نشین کرنی ہے چیزیں کیونکہ پیپر میں آ سکتا ہے کہ ہارڈ زون کتنے ڈگری پر آگلے جو زون ہے اس کو بولتے ہیں وارم ٹمپریٹ زون اب یہ وارم ٹمپریٹ ہے جی گرم ہے لیکن موت دل گرم ہے جی فل گرم نہیں ہے آپ نے یاد رکھنا ہے جی یہ ٹونٹی تری ایڈ آف سے فورٹی فائیو ڈگری نارت اور اسی طرح ٹونٹی فائیو سے فورٹی فائیو ڈگری ساؤت یہ دونوں سائیڈ پہ کونس ہے جی وارم وارم ٹمپریٹ ہے جی وارم ٹمپریٹ زون یہ سوری لائن لکھ دی تھی یہ زون اس کو آپ نے لکھنا ہے جی لائن تو کیونکہ وہ اوپر ہے اچھا جی آپ یاد ہے کہ وارم ٹمپریٹ زون اور وارم ٹمپریٹ کال آپ سے کو پوچھے کہ پاکستان کیسے زون میں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا جی کہ پاکستان کا لیٹی چھوڈ کیا ہے تو پاکستان جو ہے یہ ٹونٹی فور سے لے کے تھرٹی سیون ڈگری نارت ہے تو اس وئے ایسے پاکستان کا جو زون بن رہا ہے وہ وارم ٹمپریٹ ہے یعنی ٹونٹی فور سے تھرٹی سیون تو یہاں پہ آ رہا ہے پاکستان اس زون میں تو کیا ہے جی پاکستان کا زون یاد رکھے گا وہ وارم ٹمپریٹ اسی طرح آپ دیکھیں جی آگے یہ فیفٹی پہ ڈال دیتے ہیں فیفٹی آگے سکسٹی ہے جی پھر ایک لائن ڈالیں گے سکسٹی سکس اینڈ ہاف کے اوپر اس کو ہم ایک سرکل بنائیں گے جی یاد رکھے گا سرکل کا نام ہے آرکٹیک سرکل آرکٹیک سرکل آرکٹیک سرکل آرکٹیک سرکل آپ یہ دیکھیں کہ آرکٹیک سرکل جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آرکٹیک آرکٹیک آشن کی وجہ سے دنیا کا سب سے چھوٹا آشن جو ہے وہ آرکٹیک آشن ٹھیک ہے جی اس وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے والی سائیڈ پہ یہ فیفٹی ہے پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ہم سکسٹی پھر ادھر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی سکسٹی سکس اینڈ ہاف اس سرکل کا نام ہے انٹار کیٹک سرکل تو یاد رکھئے گا کہ اب یہاں سے اس کے ساتھ ملا دیں اور یہاں سے اس کے ساتھ ملا دیں یہ وارم ٹمپریٹ تھا تو اس سے اوپر والا جو آئے گا وہ کول ٹمپریٹ کول ٹمپریٹ زون اسی طرح نیچے بھی یہاں پہ کہا جائے گا جی کول ٹمپریٹ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ کول ٹمپریٹ ہو گیا یہ بھی کول ٹمپریٹ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر والا یہ نائنٹی ڈگری اور یہ بھی نائنٹی ڈگری اس کو ہم بولتے ہیں کول زون یعنی فول تھنڈا ہے جی اسے فریجڈ زون بھی بولا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کول زون یا فریجڈ زون آ جائے گا آمیر بھئی آپ دیکھیں کہ چار زون آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے سب سے پہلے جو ہے کہ ہارٹ زون پھر اس کے بعد وارم ٹمپریٹ پھر کول ٹمپریٹ اور کول زون تو یاد رکھئے گا کہ ان لائنوں کا جو لائنیں لگی ہیں ان کا خاص مقصد ہے کل پوچھ سکتا ہے کہ کول ٹمپریٹ زون کہاں پہ آتا ہے وارم ٹمپریٹ کہاں پہ آتا ہے آرکیٹک سرکل کتنے ڈگری پہ ہے ٹمپریٹ لائن کتنے ڈگری پہ آتی ہے ٹمپریٹ آف کینسر کہاں پہ آ رہا ہے ٹمپریٹ کان کہاں پہ آ رہا ہے تو یہ سارے ایک ایک اپجیکٹو ہے آپ کا اور اس سے آپ کو جب سمجھ آ جائے گی چیزوں کا ایک تو ٹمپریٹ جنب آپ سے پوچھتا ہے کہ ایک ملک ہے اتنے ڈگری اس کا لیٹیچوڈ ہے بتائیں وہ کس زون میں آ رہا ہے تو یہ چار زون ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں جی ڈیوائیڈ اب مہاراج کیونکہ چھوٹا سا یہ سیشن تھا آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ جب سیشن سٹارٹ ہوگا تو اس میں ہم آپ کو لانگی چھوٹ بھی کروائیں گے پھر اس کے بعد بقیدہ کلاسس سٹارٹ ہو جائے گی میں آپ کو کچھ دوستوں کی کیوریز تھیں کہ سیشن کی دوریشن کیا ہوگی تو یہ ویکنڈ سیشن ہے تو یہ تین ماہ کا سیشن ہوگا اور جو ہر ویک میں سیچرڈے سنڈے کلاس ہوا کرے گی اور اس میں ہم سپیشلی پی پی ایسی ایپ پی ایسی اور سندھ کی جو سگریڈنگ ٹیسٹ ہے اس کو فوکس کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پڑھائیں گے جی اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس میں ہماری فیکلٹی میں جو مین نام ہے جی کے تو میں پڑھاؤں گا خود آپ کو اور انشاءاللہ میتھ والے بہت ہی ایکسپرٹ پرسنیلٹی کالیج میں نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ بوسن رانجا صاحب جو ایف سی کالیج کے پروفیسر ہے انشاءاللہ وہ آپ کو مذہب ہے کہ ٹیچ کریں گے تو کوئی آپ دوستوں کا یہاں تک پڑھا اس میں مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی تو یہ جو کلاس ہوگی ویکنڈ میں بیس پہ یہ ڈل ہی کی جو ہے نا مطلب ہے سیچڈے سندے یہ تین گھنٹے کا جو ہے وہ جو ہے کہ سیشن ہوا کرے گا جی تو اس کی جو ٹوٹل فی ہے وہ تو ہم نے مطلب ہے کہ ففٹین تھوزن جو ہے وہ ہم نے مطلب ہے کہ ڈیسائیڈ کی ہے یہ آپ یاد رکھئے گا کہ اس انداز میں ہے کہ آپ کی سیٹسیکشن لیول تک یہ سیشن چلنا ہے اس مطلب ہے کہ اس میں اے ٹو زیڈ انشاءاللہ آپ کو ہم کور کروائیں گے جی اور یہ طریقہ کار آپ کو جو پرشن جو چس طرح آپ کو پڑھایا ہے اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہ یہ بہتر ہے اور اس سے ہم مطلب ہے کہ اچھا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہوتا جائے گا جی فی کا بتا دیا جی ففٹین تھوزنٹ فیس ہے ٹوٹل کورس کی فیس ہے اور اس میں ہر پورچنڈ ڈیٹیل کروائیں گے اور دوبارہ آپ کو کسی اکیڈمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہمارا جو ہے نا وہ ریسرچ بیسٹ یہ سیشن ہوتا ہے جی ہم ایک چیز کے پیچھے ایک سٹوری بناتے ہیں اور وہ سٹوری سے آگے ایک ویسٹن جو ہے وہ ایکسپلین کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ٹائمنگ جو ہے یہ بسیکلی جو سیچڈے سنڈے ہوا کرے گی یہ پانچ سے آٹھ کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ہوا کرے گا جی آپ دوستوں کے ساتھ تین گھنٹے کا یہ سیشن ہوگا اور انشاءاللہ جو ہے کہ ایک سیشن جو تین گھنٹے کا ہوگا اس میں بہت زیادہ اوبجیکٹیو اور ایسا نہیں ہوگا کہ بوری ہو انشاءاللہ یہ سٹوری میں رہے گا اور تین گھنٹے آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک اٹیچمنٹ کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ فیل نہیں ہو ہوگا کہ تین گھنٹے گزرے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے کہ انفارمیٹیو جو ہے کہ طریقے سے یہ ساری چیزیں ہم کٹھ ہی کر کے سٹوری بنا گے لاتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہوگا جی باقی کوئی آپ کی کیوریز ہوں گی آپ کا کوئی میسیج ہوگا آپ مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ میں ایک نمبر لگ دیتا ہوں 0 3 0 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 یہ نمبر لگ دیا جی 0 300 ہے ٹھیک ہے جی آگے 1 2 1 2 3 4 5 یہ نمبر ہے اس پہ آپ کوئی بھی آپ کو کیوریز ہے کوئی میسیج آپ کو مطلب ہے آپ کو انفارمیشن چاہیئے آپ اس پہ کریں وٹسپ ہے اس پہ تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو مطلب ہے کہ ہر چیز کا جواب دیا جائے گا اور دوسرا یہ آپ اس انداز میں دیکھیں کہ یہ ہمارا جو انڈیویجوال کوچنگ سنٹر ہے یہ بیسیکلی کہ ہم پرسن پرسن ڈو پرسن جوا جا کے انشاءاللہ اس کو ہر بندے کی جو کیوریز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جی تو یہ یونیک ایک سیٹ اپ لے کے آئے ہیں کیونکہ پہلے اس کا جتنی بھی اکیڈمیز ہیں وہ جس جنرل سے اسٹیشن کرتی ہیں اور بندے لے کے اس کے بعد وہ پتہ نہیں چلتا کہ اکیڈمیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دس لیکچر میں ہی چیزیں ختم کر دیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک ڈیٹیل چیز جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا موسیقی 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 موسیقی